گرمیاں آتے ہی گاڑیوں کے اے سی پرابلم کرنے لگتے ہیں ایسا کیا کام کیا جائے کہ گاڑیوں کے اے سی فل تھندک پہنچاتے رہیں ناظرین یہ سارا کچھ جاننے سے پہلے کچھ تھوڑی سی ایسی معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں گاڑی کے اندر کچھ جو مین پارٹس ہوتے ہیں جو اے سی سے ریلیٹڈ پارٹس ہیں اس میں کمپریسر ہے کنڈینسر ہے بلور ہے ویپوریٹر ہے اور کوائل ہے جو کہ اس کے مین پارٹس ہوتے ہیں جو گاڑی کے اندر جو گیس ہوتی ہے اس گیس کو کمپریس کرنے کے لیے جو کمپریسر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گاڑی کی گیس کو کمپریس کرتا ہے دو سو بار تک اس کے بعد گاڑی میں کنڈینسر ہوتا ہے جو کنڈینسر آپ فرنٹ پہ لگاوا دیکھ رہے ہیں یہ کنڈینسر ہے یہ اس کو تھنڈا کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو گیس اس کے اندر کمپریس ہوکے سرکولیٹ کر رہی ہے گاڑی میں وہ اس کو تھنڈا کر رہا ہے یہ کنڈینسر ہے اس کا کام اس کو تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد یہ جو گیس سرکولیٹ کرتی ہے یہ گاڑی کے اندر جاتی ہے اور ایویپوریٹر کے اوپر جو بلور لگا ہوتا ہے وہ اس تھنڈی ہوا کو گاڑی میں آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے استاد جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ گیس ایک چائنا کی ہے ایک اس میں امریکن ہے اچھا اب جو چائنا بناتا ہے اس کی دشمنی تو کسی کے ساتھ میں گیس وہ بھی اچھی بناتا ہے اچھا اب اس میں کیا فرق ہے وہ ہمارے جو کاریگر حضرات ہیں بھائی ہیں وہ اصل میں سستے کے چکر میں لے لیتے ہیں کہ گاڑی والے کسٹور کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن ہم ڈال لیں گے اس میں ہمیں بچت زیادہ آجائے کتنا فرق ہے دونوں میں اس میں تقریباً ڈیفرنس ہے دو ہزار پے کا فرق ہے اچھا یعنی کہ اگر اس کی گیس جو ہے وہ پانچ ہزار پے کی ہے تو وہ تین ہزار پے کی تین ہزار پے کی بلکو بلکو ایک نمبر گیس جو اس کا ریٹ پانچ ہزار پے کی اور وہ دوسری تین ہزار پے کی ہے لیکن وہ تین ہزار والی گیس ہی کنولڈ کر کے پانچ ہزار پے ڈال کے دے دیتے ہیں کسٹور کو پتہ نہیں لگتا اور کمپریسر آئل بھی ایسے ہی ہے یہ کمپریسر آئل ہے یہ اوریجنل ایک نمبر ہے ڈی ایٹ آئل اچھا یہ ایک دفعہ تو گاڑی میں ڈال دیا کمپریسر آئل کو اس کو روز روز تو دلنا نہیں ہے ہر سیزر میں جب سروس کے لیے گاڑی آتی ہے تو اس میں ضروری ہے ڈالنا جیسے انجن کا موبل آئل چینج کرتے ہیں نا ویسے کمپریسر آئل بھی ڈالنا پڑتا ہے اگر نہیں ڈالیں گے تو کمپریسر اندر سے خشک ہو جائے گا جلدی خراب ہو جائے گا یہ ایک نئی بات ہے جو مجھے آج پتا چلی ہے اتنے عرصے میں کہ کمپریسر کی جب آپ جب آپ گاڑی کی ایسی کی سروس کرواتے ہیں تو اس میں کمپریسر کا آئل جو ہے وہ بھی دوبارہ سے ریپلیس ہونا چاہیے وہ اتنا ضروری ہے جتنی ہم گیس ڈالتے ہیں سسٹرم میں اتنا ضروری ہے کمپریسر آئل اگر کمپریسر آئل ہم نہیں ڈالیں گے لاغردی کریں گے تو اس سے کسٹمر کا نقصان ہو جائے گا یہ کتنی کا آتا ہے یہ آئل کا ڈبا آئل کا ڈبا جو اریجنل ایک نمبر ہے وہ تقریباً آتا ہے پہنتی سو چارہ دار پی گئی اور جو لوکل آتا ہے وہ پانچ سو پر کا مل جاتا ہے کتنا ڈالتے ہیں اس کے اندر اس میں تقریباً پچاس ایمل کے قریب ڈالا جاتا ہے پچاس ایمل آئل جو ہے یعنی کہ اگر یہ ڈبی یہ پانچ گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے تو یہ کتنی کی ڈبی ہے چار ہزار پی کی ڈبی ہے یہ پانچ گاڑیوں میں جو ہے ہر عام سے ڈال سکتے آپ کیونکہ اگر آپ اوٹ ڈالیں گے تو پھر بھی نفسان دے ہیں اُستاجی ایک عام بند ہے وہ گھر میں اپنی گاڑی کو چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ میری گاڑی اس کا ایسی کام نہیں کر رہا وہ کسی ایسی جگہاں پر ہے میکینک کے اپاس جانے سے پہلے وہ خود دیکھنا چاہ رہا ہے گاڑی کو تو وہ کس طرح سے گاڑی کو ایسیس کر سکتا ہے وہ ایسیس کر سکتا ہے تو اس کو یہ گیج وغیرہ میٹر وغیرہ لینا پڑے گا اگر میٹر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ گاڑی سٹارٹ کرے ایسی آن کرے باہر سے وہ جو پائپ آ رہا ہوتا ہے سلور کا تھنڈا بڑا والا پائپ یہ والا پائپ ہوتا ہے سلور کا تھنڈا والا بڑا والا پائپ اگر اس میں وہ گیس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ انگلی لگا کے اوپر وہ پریشت وہ نہیں کر سکتے اس سے گیس نکل جائے گی ضائع ہو جائے گی اچھا آپ تھوڑا سا ناظرین کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ لو کمپریسر گیس اور ہائی کمپریسر گیس کو اگر ہم گیج کے ساتھ چیک کر رہے ہیں اور ایک میری طرح کا ایک جو ہے وہ جس بندے کو معلومات نہیں ہے وہ گاڑی کا ایسی ٹھی کروانے کے لیے آتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی نظر ان کو معلومات ہونی چاہی ہے کسور کو ہونی چاہی ہے وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ لو پریشت اور ہائی پریشت گیس سے کیا فرق ہے لو پریشت گیج ہے اس کا تقریباً 30 پہ 25 پہ پریشت ہوگا آن پہ ایسی آن پہ آن کرنے کے بعد پریشت آنے شروع ہے آن جی نیچے آنا شروع ہو گیتا ہے 30 پہ ہو 25 پہ ہو تو اوکے ایسی آپ کا اور ادھر ہائی پریشت آپ کا 200 ہونا چاہیے اسے وہ پریشت جو ہائی پریشت ہے جو آپ کا یہ ریڈ بلی گیج میں آ رہا ہے یہ آپ کا 200 پہ جانے چاہیے 200 سے اوپر ہوگا تو اس میں سمجھ لوگ کمپریسر آپ کا کمزو ہو رہی ہے کوائل میں کیا مسئلہ آتا ہے کوائل کیوں گاڑی کی چینج کرنی بڑھتی ہے اپریٹر جی اپریٹر وہ اصل میں لیکے جو ہوتا ہے سلور ہوتا ہے نرم بلکل تو ادھر کیمیکل بھی ہوتا ہے گیس میں اس کی وجہ سے لیک ہو جاتا ہے کچھ اپنے ادھر داز مٹی ایسی ہے جو باہر لگتی ہے داز مٹی اس کی وجہ سے وہ نرم سلور ہوتا ہے گل جاتا ہے ساتھ جی بتائیے مجھے گاڑی میں جو ریڈیٹر ہے اس کا کنڈنسر کے ساتھ اور ایسی کی کولنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے جی وہ اگر ریڈیٹر ہے آپ کا بلکل صاف ہوگا اور اندر سے بھی بلکل صاف ہوگا کولنٹ بغیرہ ڈالا ہوگا کیمیکل بغیرہ لگا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا ایسی بھی جلدی خراب نہیں ہوگا اگر وہ داز مٹی کی وجہ سے ریڈیٹر چوک ہے آگے سے پنکھا ہوا کھیچ نہیں رہا سہی ترکی سے فرش ہوا اندر جو پانی ہے وہ بھی سرکولیشن صحیح نہیں ہو رہا کچھرا پڑا ہے بہت زیادہ پیلا پیلا کچھرا پڑا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایسی بھی کام نہیں کرتا اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ گاڑی کا ٹیمپریچر چونکہ ریڈیٹر جو ہے وہ گاڑی کو تھنڈا کر رہا ہے اگر گاڑی ٹھنڈی نہیں ہے اس کا انجن جو ہے اس کا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ گرم ہے تو ایسی کا بھی جو ہے وہ اس بھی پرفارمنس کے اوپر فرق آ جائے گا جی جی فرق پڑتا ہے اس کا حال یہ ہی ہے کہ کیمیکل آتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا کیمیکل ہم اس کی کوئی وہ تو نہیں کر رہے آٹو ٹیزنگ تو نہیں کر رہے لیکن یہ کہ کیمیکل آتا ہے اس سے ہم آپ کو سرویس بغیرہ کر کے دے گئے کڈنسر کی و آپریٹر کی انشاءاللہ ہوتا اللہ اس سے یہ ہے کہ آپ کا زبردست ہو جائے گا آپریٹر بھی اور کڈنسر بھی سرویس کے نام پہ جو ایک نیا دونگر چاہے جاتا ہے کہ جی وہ سرویس کراتے ہیں جی وہ کیمیکل کو بڑا آسمانی کیمیکل ہے جو صرف ایسی والے کے پاس ہی عام بندے کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کیا کیمیکل کیس طرح کا بنا ہوتا ہے وہ صرف برطن دونے والا زابون مکس کر کے بنایا ہوتا ہے وہ کتنے پیسے ہیں اس کے کیا سر لوکل ہی ہوتا ہے خود سے بڑایا ہوتا ہے اس سے باقی کا بھی بیڑا گھر کو جاتا ہے سسٹم کا سر لوکل ہوتا ہے وہ کتنے پیسے ہیں سور سور پہ صرف سور پہ لیں گے گاڑی واش کا سرویس کردیں گے تو اب جو امپورٹیڈ ہے وہ کیا خاص کمال کرتا ہے وہ جو امپورٹر کمال یہ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہوتا ہے اوےپریٹر کرنسر اور ریڈیٹر وہ جلدی گلتا نہیں ہے وہ کیا کوٹنگ کر دیتا ہے اوپر سے کوٹنگ ہو جاتی ہے وہ مہنگا ہوگا وہ صرف نہیں جو پانچ سور پہ خرچ ہے اچھا وہ پانسو اربعہ میں آپ کی پوری گاڑی جو ہے وہ آپ واش سرویس کروا سکتے ہیں آہاں جی بالکل پانس اربعہ